بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پریشانی میں مطلع ایک شگرد اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور اپنی پریشانی کا جا کے تذکرہ اپنے استاد سے کرتا ہے استاد جب اس شگرد کی پریشانی کو سنتا ہے تو استاد اس شگرد کو ایک مٹھی بر نمگ لانے کو کہتے ہیں جب استاد اس شگرد کو ایک مٹھی بر نمگ لانے کو کہتے ہیں تو شگرد مٹھی بر نمگ لے کے آ جاتا ہے استاد وہی نمک لے کے اس گلاس کے اندر ڈال دیتے ہیں جس میں تھوڑی سی مقدار میں پانی ہوتا ہے اور جب وہ نمک اس گلاس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو استاد اس شگیرد کو وہ پانی پینے کا کہتے ہیں شگیرد نے وہ گلاس پکڑا جو ہی ایک گھونٹ لیا پانی کڑوا اتنا تھا آگے نکلنے کی بجائے اس شگیرد نے وہ پانی کو باہر پھینک دیا تو استاد کہنے کے کیا ہے تو شگیرد کہنے لگے استاد ہے مہترم پانی کڑوا بہت ہے تو استاد نے کہا چلو ٹھیک اور اس کے بعد استاد نے اس شگیرد کو ساتھ لیا پاس ایک ندی تھی ادھر ندی پہ چلے گئے جب ندی پہ چلے گئے تو ایک مٹھی بار نمک اس ندی کے اندر ڈالا گیا جب مٹھی بار نمک اس ندی کے اندر ڈالا تو استاد نے اس شگیرد کو اس ندی سے بھی پانی پینے کا کہا اب شگیرد نے جب اس ندی سے پانی پیا تو استاد نے پوسیا اب یہ پانی کیسا ہے تو شگیرد کہنے لگے استاد مہترم یہ پانی تو قدرے میٹھا ہے وہ گلاس والا پانی تو کڑوا تھا یہ پانی میٹھا ہے تو استاد نے کہا دیکھیں اس گلاس کے اندر بھی ہم نے ایک مٹھی بھر نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے ادھر اس جھیل کے اندر اس ندی کے اندر بھی ایک مٹھی بھر نمک ڈالا ہے تو کیا بات ہے وہ پانی کیوں کڑوا ہو گیا تھا یہ پانی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تو شاگرد جی کہنے نے کہا استاد محترم وہ برتن چھوٹا تھا نمک کی مقدار زیادہ تھی اب یہ جھیل بہت بڑی نمک اتنا ہی تھا تو اس لئے اس کو فرق نہیں پڑا استاد کہنے لگے کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو نمک ہے یہ ہمارے دکھ ہوتے ہیں وہ جس برتن کے اندرے ڈالا گیا وہ ہمارا ظرف ہوتا ہے اگر دیکھیں وہ ظرف چھوٹا ہوگا تو یہ تھوڑے دکھ بھی بہت زیادہ لگیں گے اگر ظرف اس ندی کی طرح ہوگا یہ جو بڑے دکھ ہیں یہ بھی بلکل چھوٹے لگیں گے سو ہمیں اپنا جو ظرف ہے اس گلاس جی طرح نہیں بلکہ ندی جتنا بنانا ہے جب ہمارا ظرف اس ندی جتنا ہوگا تو دنیا کے جتنے مرضی دھکھا جائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمیشہ بڑا ظرف رکھنا چاہیے جس طرح وہ ایک ریلوے میں سفر ہو رہا تھا ایک شخص کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے تیم چار بچے تھے اب وہ ریلوے کے اندر ریل گاڑی کے اندر اچھلتے کودتے جا رہے تھے ان کی اس خرکت سے جو ریل گاڑی کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تنگ آ چکے تھے اب وہ ریلوے والے جو ریل گاڑی کے اندر لوگ سفر کر رہے تھے وہ تنگ آ چکے تھے انہوں نے اس شخص سے تین چار بار کہا کہ اپنے بچوں کو سمجھائیے یہ سکون سے کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ نے اپنے بچوں کو تحصیب نہیں سکھائی آپ کے بچوں کو تعمیز نہیں ہے جب اتنی زیادہ انہوں نے باتیں کر لیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان بچوں کے ساتھ ان کی جو والدہ ہے ان کے ہاں جا رہے ہیں منز ان کی والدہ کا جو میکہ گھر ہے ہموں در جا رہے ہیں منز میں اپنے سسرال کے ہاں جا رہا ہوں کل رات ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا میں بچوں کو لوگ کہ ان کی ماں کے پاس جا رہا ہوں اتنی بات سننا تھی وہ جو لوگ ان بچوں کو برا بلا کہہ رہے تھے ان بچوں کے بارے میں ترہ ترہ کے آرگومنٹ پیش کر رہے تھے انہی لوگوں میں سناٹا چھا گیا وہی لوگ ان بچوں سے پیار کرنے لگے منز پہلے زرف چھوٹا تھا اب زرف بڑا کرنا پڑا انہی بچوں کی وہ جو شرارتیں تھی انہی بچوں کی جو حرکتیں تھی ان کو سارے لوگ برداشت کرنے لگے تو ناظرین جب زرف بڑا ہوگا اس وقت آنے والے جتنے مرضی دکھ ہوں گے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے آپ حضرت انبیاء کرام کی لائف سے لے کے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک دیکھ لیں کتنے بڑے زرف کے مالک ہو سکتے ہیں دیکھئے حضرت نو علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کتنے سال تک کی اور گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انسٹینڈ آف آپ بڑے زرف کے مالک تھے آپ نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد دیکھ لیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نمرود جب چیخوں میں ڈاگ رہا تھا تو اس وقت کیا تھا جبریلی امین نے مدد کا کہا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا آپ ساری پہ ہو جائیں یہ مطلب خلیل جانے یا رب جلیل جانے کیونکہ بڑے زرف کے مالک تھے آپ اس کے بعد دیکھ لیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا بڑے زرف کے مالک تھے زبان سے کوئی لفظ آدھا نہیں ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمیں کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب بادشاہ بنے تو وہی بھائی غلہ لینے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے معافی مانگنا چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس میں غلطی آپ کی نہیں تھی شیطان نے آپ کو بہکا دیا تھا آپ بڑے زرف کے مالک تھے اس کے بعد دیکھ لیجئے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لیں طائف کے مقام پر آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں ان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں آپ کے رستے میں کورا کرکڑ بچایا جا رہا ہے آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں لوگ آپ کو پر اوجری ڈال رہے ہیں آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں لوگ آپ کو پتھر مارے ہیں آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں لوگ آپ کو برا برا کہہ رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ بڑا زرف ہے ہمیں اپنا بڑا زرف بنانا ہے اس زرف کے بارے میں بھی باروزہ قیامت ضرور پوچھا جائے گا اللہ نے یہ جو زرف دیا ہے اس زرف کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے وہ کیا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا تھا شکوائے ظلمتیں شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ تو جلاتے جاتے امید ہے دوستو یہ وڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنی قیمتی رائے میں چاہے ضرور کومنٹ کرجئے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصرو فی آمان اللہ